امیر المؤمنین کی ساتھ آپ کے سامنے وہ افراد آئے جنہوں نے آپ پر یہ ستم کیا کہ آپ نے اپنی مظلومیت کے بارے میں کہا میں نے پچیس سال ایسے گزارے جیسے آنکھ میں کانٹا گلے میں ہڈی اور جو آنکھ کا کانٹا تھا اور جو گلے کی ہڈی تھی جو ساز نہیں لینے دیتے تھے جو ایک آنکھ امیر المؤمنین کو نہیں بھاتے تھے ذرہ برابر جن میں کوئی نیکی اچھائی بلائی نہ تھی بدنیتی تھے سراپا ان کے ساتھ امیر المؤمنین کا بیہیوئر کیسا تھا وہ یہ کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہم مر جاتے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ختم ہو جاتے علی نے ہمیں بچایا ہے جبکہ وہ علی کو کتنی تکلیف دے رہے تھے ہم ایک قدم اور آگے جائیں جناب زہرہ کی ذات آتی ہے یہاں رکھ کر ٹھہر کر تھوڑی سی ہم عقیدتی میں ایک بات بتاتی چلوں جب بھی عف بخشش معافی کی بات آتی ہے تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے جناب زہرہ نے تو نہیں معاف کیا انہوں نے تو اپنی بات اٹھا رکھی ہے اور وہ بخشش انہیں نہیں دی گئی وہ آئے معافی مانگنے کے لیے اچھا ہوا وہ آگئے اور انہوں نے معافی مانگی نہ ملنا ایک الگ بحث ہے ان کا معافی مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کچھ غلط ہوا تھا تب ہی وہ گلٹی تھے ان کا آ کر صرف یہ کہنا کہ اے زہرہ ماف کر دو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مانتے ہیں انہوں نے حق زہرہ ادا نہیں کیا اتنی بات پر تو کوئی شک نہیں ہے ہر جگہ یہ بات بہت کلیرلی ہر کتاب میں تاریخ میں ہر جگہ موجود ہے شیعہ سننی کو اختلاف بھی نہیں ہے کہ خلیفہ اول دوم جناب فاطمہ کے پاس آئے انہوں نے معافی مانگی معاف کیا یا نہیں کیا یہ بات کی بات ہے اگر ہم اپنے عقیدے کے مطابق یہ سوال کریں کہ بی بی نے معاف کیا نہیں کیا کیسے پتا نہیں کیا آج تک کوئی بتا سکتا ہے نشان قبر زہرہ کہاں ہے یہ ناراضگی ہے نا یہ مو چھپایا ہے یہ مو موڑ دیا ہے اور دوسرے الفاظ میں کہوں باشعور لوگوں کے لیے قبر کا نشان نہ ہونا ایک کوئسٹن مارک ہے سوچو کیوں اتنی بڑی ہستی کی قبر نہیں مالو کیوں وہ اس طرح کہ گئیں وہ بی بی جو کہتی تھی کہ میرے حسین کو کون یاد رکھے گا وہ کہتی ہیں میری قبر کو چھپا دو پوشیدہ رکھو کوئی دیکھ نہ سکے تو یہ ایک سگنل ہے کہ معاف نہیں کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے معافی کرنا اتنی اچھی بات ہے تو بی بی نے معاف کیوں نہیں کیا دیکھئے بی بی کا خطبے کا ایک جملہ ہے خطبہ جناب فاطمہ تو زہرہ جو آپ نے دربار میں دیا اس میں آپ نے اپنے احتجاج احتجاج اپنے پروٹیسٹ کا جو سب سے پہلا اوبجیکٹیو تھا وہ بتایا اور فرمایا اگر میں آج احتجاج نہیں کروں گی اگر میں آج نہیں بتاؤں گی کہ حق کون اور باطل کون درست کون اور غلط کون اگر آج میں نہیں بتاؤں گی کون حقدار ہے اس مسند کا اور کون ناحق اس مسند پر مسند رسالت پر بیٹھا ہوا ہے تو کل اس مسند پر میرے بابا کی جگہ پر وہ آ کر بیٹھ جائے گا جس کو وضو کرنے نہیں آتا ہوگا بی بی نے لائن کھیچی ہے وہ جو حجتوں پر حجت ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ میں لائن کھیچ دوں گی جہاں سے زہرہ رازی وہاں سے حق شروع جہاں سے زہرہ غزبناک وہاں سے ناحق ہے اب ناحق کے ساتھ اولاد زہرہ کیا کرتے ہیں انہیں معاف کرتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ الگ بات ہے لیکن بی بی کی ناراضگی سے یہ فرقان ہو گیا یہ فرق کلیر ہو گیا کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے اس لیے معاف نہیں کیا تاکہ حق کی فصیل کھیچ دی جائے تاکہ صحیح اور غلط کو ثابت کر دیا جائے تاکہ کل کو کوئی شبہ نہ رہے کل کو کوئی شک نہ رہے کل کو کوئی ڈاؤٹ اٹ نہ ہو کہ پتہ نہیں کون صحیح تھا کون غلط تھا علی نے بھی معاف کیا زہرہ نے بھی معاف کیا پھر مسئلہ کیا ہے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ بعد میں امیر المؤمنین نے بھی بیوی کے مسائل کو نہیں چھیڑا فدق کا مسئلہ اہل بیعت کو امیر المؤمنین کو بعد میں خلافت ملی اور لوگوں نے کہا کہ اب آپ فدق کا مسئلہ حل کر دیں آپ نے فرمایا کہ جس پر ظلم ہوا تھا مظلوم بھی نہیں حل کیسے ہوگا کس کو حق دوں کیسے دے سکتا ہوں ستم رسیدہ جس پر ستم کیا گیا تھا وہ اس دنیا سے ظلم سہ کر چلی گئی اب سوائے خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں لہٰذا اہل بیعت نے اس بات کو اٹھا رکھا ہے کہ آخری منتقم آئیں گے تو وہ اس مسئلے کو حل کریں گے اس وجہ سے تاکہ حق اور باطل کی یہ جو لڑائی ہے یہ ثابت ہو جائے کلیر ہو جائے بی بی نے ایک فرق رکھا ہے اور یہی ہمارے لئے بہت ساری چیزوں کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے